کسی ہوتل میں تیرا نمبر کا کمرہ کیوں نہیں ہوتا جانئے اس کے پیچھے کا رہی سے اگر آپ بہت زیادہ ٹریول کرتے ہیں اور آپ کو آئے دن ہوتل میں رکنا پڑتا ہے تو آپ نے ایک چیز پر گور کیا ہوگا اگر نہیں کیا ہے تو ہم بتا دیتے ہیں کسی بھی ہوتل میں تیرا نمبر کا کوئی کمرہ نہیں ہوتا جی ہاں یہ بلکل سچ ہے اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے آج ہم یہی جانیں گے تیرا نمبر کا مانا جاتا ہے اشب دراصل پشمی دیشوں میں تیرا نمبر کو اشب مانا جاتا ہے وہاں کے لوگوں میں تیرا نمبر کو لے کر کافی ڈرے رہتے ہیں اسی لئے پشمی دیشوں کے ہوتلوں میں نہ تو تیرا نمبر کا کمرہ ہوتا ہے اور نہ ہی تیرے بھی منزل باروی کے بعد سیدھی چودہ بھی منزل آ جاتی ہے پشمی دیشوں کو دیکھتے ہوئے بھارت کے ہوتل میں بھی تیرا نمبر کا کمرہ نہیں ہوتا یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کچھ میڈیا ریپورٹس کے انسار ایک بار یشو مسیح کو کسی ویکتی نے دوخہ دیا تھا یہ وہی ویکتی تھا جس نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھایا تھا وشوازگات کرنے والے کو ویکتی تیرا نمبر کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا یہی گھٹنا کے بعد سے یوروپ، امریکہ، سہید کئی دیشوں میں تیرا نمبر کو اشعب مانا جانے لگا اور لوگ تیرا نمبر کو لے کر دور ہی رہنے لگے تیرا نمبر سے لگنے والے ڈر کو کیوں کہا جاتا ہے بھارت میں ہوتل ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ادھکتر ہوتل فورن ٹورسٹ کو دھیان میں رکھ کر بنائے جاتے ہیں اس لیے یہاں کے ہوتل میں بھی تیرا نمبر کا کوئی کمرہ نہیں بنایا جاتا ہے تیرا نمبر سے لگنے والے اس ڈر کو تریسکائی ڈیر کا فو بیا کہا جاتا ہے وہیں اگر فرانس کی بات کرے تو وہاں کھانے کی ٹیبل پر تیرا کرسیوں کا ہونہاں لکی مانا جاتا ہے چنڈی گھڑ میں تو سیکٹر تیرا بھی نہیں ہے یہی نہیں بھارت میں چنڈی گھڑ ایسا شہر ہے جہاں سیکٹر تیرا نہیں ہے ایسا اس لیے کیونکہ شہر کا جس نے نقشہ تیار کیا تھا وہ ویدیش کا تھا اور وہ تیرا نمبر کو اشوب مانتا تھا آج بھی چنڈی گھڑ میں سیکٹر تیرا نہیں ہے موسیقی